زری بھابی؟ اوف! آپ کی سکین تو آئلی ہو رہی ہے؟ میک آور خراب ہو جائے گا، عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ اندر چلیئے؟ میں ری ٹچ کروا دیتی ہوں۔ رانیہ نے مسنوی پریشانی سے زرتاج کے چہرے کو چھوا، مگر میری سکین تو نارمل ہے، ائر کنڈیشن بھی چل رہے ہیں، پھر آئلی کیسے ہو رہی ہے؟ زرتاج کو اچھا ہمبا ہوا۔ مجھے تو بالکل ٹھیک لگ رہا ہے، آخر شہر سے اتنی مہنگی بیوٹیشن کو بلوایا ہے، وہ کوئی چالو کام تھوڑی نہ کرے گی؟ نزدیک بیٹھی فائزہ بیگم جھٹ سے بولی، چاچی آپ کی نظر کمزور ہو گئی ہے، آپ ٹھیک سے نہیں دیکھ پا رہی ہیں، فنکشن پوری رات چلے گا، میک اپ زیادہ خراب ہو گیا تو برا لگے گا، فوٹوز بھی اچھی نہیں آئیں گی، اس نے بات بنائی، ٹھیک ہے تم اسے اندر لے جا کر صحیح کروا دو، انہوں نے بادل نخواستہ اجازت دی، رانیہ نے زرتاج کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا، زرتاج جو خاموش تماشائی بنی بیٹھی تھی، روبورٹ کی طرح کھڑی ہو گئی، نازک اندام زرتاج سے انتہائی بھاری کامدار لہنگے کا بوجھ سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا، وہ اٹھتے ہی لڑکھڑا گئی، رانیہ باجی، میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، نگین اس کی مدد کے لیے آگے بڑھی، اور ایک طرف سے زرتاج کا لہنگا تھام لیا، ارے نہیں تم رہنے دو، میں لے جاؤں گی، تم مہمانوں کا خیال رکھو، رانیہ نے گھبرا کر منع کرنا چاہا، لے جاؤ نہ، اسے بھی اپنے ساتھ کچھ کام آ جائے گی، ویسے تو ملکہ بنی پھیڑتی رہتی ہے، فائزہ نے نخوت سے نک چڑھائی، رانیہ نے ایک ناغوار نظر ان پر ڈالی اور نگین سمیت زرتاج کو لے کر سٹیج سے اتر گئی، رانیہ اور نگین دائیں بائیں سے زرتاج کو تھامے لاؤنج میں داخل ہوئیں، لاؤنج تقریباً خالی تھا، کیونکہ سب ہی مہمان آویلی کے پچھلے سرمیت ڈینر میں مصروف تھے، وہ دیرے دیرے زرتاج کو لیے ایک کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی، میر سجاوہ لاؤنج میں کھلنے والے پول سائڈ کے دروازے سے اندر آیا، اور دب ایک ادموں ان کے پیچھے چلنے لگا، زرتاج سے اس کی مخصوص خوشبو کا چھونکہ ٹکرایا، تو اس کے دل میں دھڑکنوں نے شور بھرپا کر دیا، میر سجاوہل نے دو قدم آگے بڑھ کر اس کی پشت پر جھولتے دوبٹے کو مٹھی میں بھرا، اور اس کی مہک کو سانس کے ذریعے کھینچ کر اپنے اندر تک اتارا، زرتاج کو اپنے پیچھے اس کی موجودگی کا یقین ہو گیا، وہ تینوں کمرے کے دروازے پر پہنچی تو میر سجاوہل دھیمے سے کنکارا، نگین اور رانیہ نے فوراں پلٹ کر دیکھا جبکہ زرتاج اپنی جگہ جمعی کھڑی رہی، البتہ اس کی ٹانگیں لرزنے لگی تھی، توبہ آپ نے تو ڈرا ہی دیا، مجھے لگا پیچھے فائضہ چاچی آ گئی ہیں، رانیہ نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، میں نے آپ کا کام کر دیا، اب وقت آنے پر آپ کو بھی اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، اس نے شرارت سے کہا، اوہ تو یہ ان کی پلاننگ تھی، زرتاج کے کان کھڑے ہو گئے، بہانے بازی میں تو ان کا کوئی جواب نہیں، اس نے دل میں سوچا، حاضر، میر سجاول نے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر کو خم دیا، اب کچھ دیر کے لیے جان چھوڑو، اس نے بھی مسنوئی سنجیدگی سے شرارتن کہا، آپ کتنے برے ہیں، میں نے آپ کا اتنا ضروری کام کیا اور آپ نے کام نکلتے ہی آنکھیں پھیل لی، آئندہ کبھی فیور نہیں دوں گی، وہ برا مان گئی، مت دینا، آئندہ مجھے ضرورت پڑے گی بھی نہیں، کل ان کے تمام جملہ حقوق میرے نام لکھ دیے جائیں گے، پھر مجھے ان سے ملاقات کے لیے آپ لوگوں جیسے چھوٹے موٹے کرندوں کا سہارا نہیں لینا پڑے گا، میر سجاول نے شرارت سے ناک چڑھائی، اللہ آپ تو کتنے مطلب ہی نکلے، احسان ماننے کی بجائے اُلٹا باتیں سنا رہے ہیں، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، رانیہ نے تاثف سے گال پیٹے، اب تنگ مت کرو، چلو بھاگو دونوں، تھوڑی دیر بعد آ جانا، میر نے چٹکی بجا کر حکمیاں کہا، نگین اور رانیہ دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑیں، یاد رہے آپ نے بس دو منرگاہ تھا، وہ اس شرارت سے کہتی ہوئی نگین کا ہاتھ پکڑے سیڑھیاں چڑ گئی، زرتاج اب تک رخ موڑے کھڑی تھی، میر سجاول نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لاک گھما کر اسے لیے اندر داخل ہو گیا، اس نے زرتاج کو بازوں سے تامے دروازے سے لگا دیا، وہ گہری ہوتی مسکرات کے ساتھ، بھرپور نظروں سے زرتاج کو بغیر پلکیں چپکے یک ٹک دیکھ رہا تھا، زرتاج کی پلکیں جھکی ہوئی تھی، سرکار، پلکوں کی چلمن اٹھائیں، میں آپ کی آنکھوں میں اپنا آکس دیکھنا چاہتا ہوں، وہ دل فریب لہجے میں بولا، زرتاج نے دھیرے سے پلکیں اٹھائیں، مگر اس سے نظریں نہیں ملائی تھی، میر سجاول اس کی کاجل سے سجی آنکھیں دیکھ کر مبھوت رہ گیا، اس نے لیپسٹک سے رنگ زرتاج کے ہونٹوں کو اپنی انگوشت شہادت سے چھوا، اور پھر مسرور سا ہو کر اپنی انگلی کو دیکھ کر بولا، تمہاری لیپسٹک کا شیڈ ہے تو بہت پیارا، مگر اس کے بینا بھی اٹریکٹ کرتی ہو، اس نے جھک کر زرتاج کی آنکھوں میں جھانکر کہا، جتنا بھی قسمت پر رشک کروں کم ہوگا، کیونکہ میں بہت لکی ہوں، اس بات کا اندازہ تو مجھے بچپن سے ہے، مگر قدرت نے تمہیں میرے لیے چن کر اس یقین کو مزید پختا کر دیا ہے، وہ تفاکھر سے بولا، میری تباہی کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو، میں کیسے نہ بہک جاؤں، میر اس کے کانوں میں جولتے تازہ پھولوں کے آویزوں کو چھیڑتے ہوئے مخمور لہجے میں بولا، خدا گواہ ہے، آج کی رات قیامت سے کچھ کم نہیں ہوگی کہ تمہارے دیدار کے بعد سبر ناممکن ہو گیا ہے، اس نے بے خودی کے علام میں زرتاج کی پھولوں والی بندیا کو لبوں سے چھوا، آپ کو ایک رات کے انتظار کی بھی زحمت سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو میر سے جاول ہیں، جو اپنی من مرضی کے لیے اپنی محبت کو بھی رون ڈالتا ہے، فاصلے سمیٹیے اور اپنی حوض پوری کر لیجئے، آپ کو تو کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، زرتاج زہر خند لہجے میں تنزیہ بولی، میر سے جاول کرنٹ کھا کر دو قدم پیچھے ہٹا تھا، شرمائیے مت، آپ ایسا پہلی بار تو نہیں کریں گے، زرتاج وار پر وار کر رہی تھی، بکواس بند کرو، میری محبت کو حوض کا نام دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آ رہی، میر نے مشتعل ہو کر ہاتھ اٹھایا، مگر ضبط کرتے ہوئے فضاء میں ہی مٹھی سختی سے بند کر کے روک لیا، حالات سے واقف ہوتے ہوئے بھی پتھر دل کیوں بن رہی ہو، بولو، اس منحوس دن سے پہلے بارہا تم مجھ سے تنہائی میں ملی ہو، نہ جانے کتنی بار ہم نزدیک ہوئے، کتنی بار میں نے اپنی حوض مٹائی ہے، بولو، تم مکمل میری دسترس میں ہوتی تھی، میں نے تب بھی حدود پار کرنے کی کوشش نہیں کی، جس قدر تم میرے نزدیک رہی ہو، حوض ہوتی تو بہت پہلے مٹا چکا ہوتا، لیکن میں نے سچے دل سے تمہیں پوری عزت کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کی تھی، تمہیں اپنی دعاوں میں مانگا ہے، مانتا ہوں مجھ سے غلطی نہیں، گناہ ہوا ہے، مگر اس میں میرے نفس کا کوئی عمل دکھر نہیں تھا، وہ انتقام کی آگ تھی، جس میں اندہ ہو گیا تھا میں، مگر اس کے باوجود بھی میں تمہیں اپنی محبت پر الزام لگانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا، میر سجاول درشتی سے بولا، زرتاج اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ پر سن کھڑی رہ گئی تھی، اب بولتی کیوں نہیں، جواب دو، وہ دھاڑا، زرتاج سر جھکائے کھڑی رہی، میر سجاول سلکتی نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر لب بھینچے تاثف سے سر ہلاتا واپس چلا گیا، زرتاج نے ٹیشو سے ماتھے پر آئے پسینے کو ساف کیا، اس کا بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا، وہ خود بھی حیران تھی کیسے میر سائیں کے سامنے زبان کھول گئی، تب ہی رانیہ اور نگین کمرے میں داخل ہوئیں، بھابی، واتھ ہیپنڈ؟ ہو گئی ملاقات؟ سجاول بھائی اتنے غصے میں کیوں لگ رہے تھے؟ رانیہ نے اس کی بدلتی رنگت اور پسینے کی ننے کترے اس کے چہرے پر دیکھے تو پریشانی سے استفسار کیا، میں ٹھیک ہوں آپ پریشان مت ہوں، چلیں واپس چلتے ہیں، بڑی بی بی خفا ہو جائیں گی، وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی آگے بڑی، رانیہ ذرا ذرا ماملے کی نویت سمجھ چکی تھی، اس لیے قریدنا مناسب نہیں سمجھا، وہ سر ہلا کر زرتاج کو تھامے باہر نکل آئی، اروش، سنا ہے آج میر سجاول کی مہندی ہے، بابا سائی اور مکتوم شاہ بھی شرکت کر رہے ہیں، شاہ نے تصدیق کرنا چاہی، جی، آپ نے صحیح سنا ہے، آج میر سجاول اور زرتاج کی مہندی ہے، اور شاہ آپ کو پتا ہے، میں بہت خوش ہوں، زرتاج کے لیے، میر نے اس کی زندگی تباہ کر دی تھی، جب میں نے یہ خبر سنی تھی، مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مگر اب وہی اس کو پھر سے آباد کرنے جا رہا ہے، زرتاج کی شادی اگر کسی اور سے ہو بھی جاتی، تو یہ معاشرہ اور سسرال والے اس کا جینا حرام کر دیتے، اب کم از کم وہ سکون سے تو جی سکے گی، عروش کے چہرے پر خوشی رکساں تھی، تمہاری بات درست ہے، مگر جہاں تک مجھے علم ہے، میر سجاول اس لڑکی سے محبت کا دعوے دار تھا، اور میں بندوں کو پہچاننے میں غلطی کبھی نہیں کرتا، پھر میر سجاول نے اسے داگدار کیوں کیا، یہ بات پلے نہیں پڑ رہی، میر سجاول نے انتقام کے لیے اسی لڑکی کو نشانہ کیوں بنایا، وہ پرسوچ لہجے میں گویا تھا، جو بھی ہوا سو ہوا، اللہ پاک ہر لڑکی کی عزت محفوظ رکھے، آمین، زرتاج کے ساتھ برا ہوا، تو اب اچھا بھی ہونے جا رہا ہے، عروش ماتھے پر آئی ریشمی لٹکان کے پیچھے، اڑستے ہوئے بولی، تم میری وجہ سے شادی میں نہیں گئی، شاہ نے دوبارہ اس کی لٹ باہر کھینچی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، خالہ جان اور گھر کی کوئی بھی لیڈیز نہیں گئی ہیں، تو میں کیسے جاتی؟ عروش نے کندے اچھکائے، بابا سائی نے وہاں جانے سے پہلے مجھے آگاہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، وہ مجھ سے صلاح تو کر سکتے تھے، شاہ بہت دیر سے دل میں اٹھنے والے شکوے کو زبان پر لے آیا، انہوں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ وہ اب مزید اس دشمنی کو پالنا نہیں چاہتے، بڑی حویلی سے بقاعدہ دعوت آئی تھی، خالو جان اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتے، اگر آپ سے صلاح کرتے تو آپ یقیناً انہیں روکتے، اور وہ رکنا نہیں چاہتے تھے، عروش اسے سمجھا رہی تھی، انہیں ایک بار مجھے ضرور بتانا چاہیے تھا، مگر شاید اب میں معذور ہو گیا ہوں، اس لیے انہیں میری ضرورت نہیں رہی، شاہ بدگمان ہو رہا تھا، شاہ پلیز، اب آپ دوبارہ کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لائیں گے، اور یہ سب کچھ صرف آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ خالو جان سب سے زیادہ پیار آپ ہی سے کرتے ہیں، پھر بھی آپ ان سے بدگمان ہو رہے ہیں، وہ تڑپ کر بولی، عروش کو اس کے لاچارگی سے کہنے پر بہت تکلیف ہوئی تھی، ساری دنیا کو اپنی اشاروں پر نچانے والا آدمی آج بے بس اور لاچار ہو کر بستر پڑ پڑا تھا، شاہ کی بے بسی عروش کو بھی رولا دیتی تھی، شاہ آپ اسے وعدہ کریں، ٹھیک ہونے کے بعد ان سب جھگڑوں سے دور ہو جائیں گے، اور اب اس دشمنی کو ختم کر دیں گے، وہ شاہ کا ہاتھ تھام کر پر امید لہجے میں بولی، وعدہ تو نہیں مگر تمہارے اور اپنی بیٹی کے لیے کوشش کروں گا، شاہ نے اس کا ہاتھ چھوما، کوشش نہیں، وعدہ کریں، وہ بھی پکا والا، عروش نے زبردستی اس کے ہاتھ کو پکڑ کر ہلایا، اچھا بابا وعدہ، شاہ نے بھی اس سے ہاتھ ملائے، عروش مطمئن سی ہو کر ہنس پڑی، ان شرازیوں کو یقیناً تم نے یہاں بلائے ہوگا، وہ زرطاج کے کمرے سے نکل کر سیدھا میر سبتین کے پاس آیا تھا، اس کی پیشانی پر لا تعداد چھکنے پڑی ہوئی تھی، ہاں میں نے بلائے، مگر ڈیڈی اور جعفر چاچا سے اجازت لینے کے بعد، سب کا مشترکہ فیصلہ تھا، کہ شاہ فیملی کو تمہاری شادی میں ضرور انوائٹ کیا جائے، تاکہ راستے ہموار ہو سکیں، میر سبتین نے رسان سے جواب دیا، ہم، وہ سالہ ابھی مرا نہیں ہے، جو تم راستے ہموار ہونے کی امید لگا بیٹھے ہو، وہ جس دن اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، اسے دن اپنی اوقات دکھائے گا، اگر اس رات تم سب بیچ میں نہیں کوتتے، تو میں یقیناً اس سام کا سر کچل دیتا، راستے پھر ہموار ہوتے، وہ دوب دوب بولا، نہیں یار، سفدر انکل خود بھی سب کچھ بھلا کر چلے آئے ہیں، اگر ان کے دل میں، دماغ میں ذرا برابر بھی ایسی کوئی سوچ ہوتی، تو وہ یہ قدم کبھی نہیں اٹھاتے، صاف ظاہر ہے، وہ اپنا دل صاف کر چکے ہیں، اور مزید خون خرابہ نہیں چاہتے، اب تم بھی دل سے میل نکال دو، خیر سے فیملی والے ہونے جا رہے ہو، اب یہ ماردار تمہیں سوٹ نہیں کرے گی، ایک لڑکی کا نام ہی تمہارے ساتھ نہیں جوڑ رہا، اس کے سکھ، دکھ کی پوری ذمہ داری، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے ٹینشن فری ماحول دینا بھی تم پر فرض ہو گیا ہے، اگر اب بھی تم ان فضول چکروں میں الجے رہو گے، تو اپنی لائف کیسے انجائے کرو گے، سب کچھ بھول کر، میرڈ لائف شروع کرو، میر سب تین اسے کول کرنے کے لیے کندے پر ہاتھ رکھے رسانیت سے سمجھا رہا تھا، یہ بتاؤ، اپنی ہونے والی میسیس کو ہنیمون کے لیے کہاں لے جا رہے ہو؟ کچھ پلان کیا ہے؟ میر سب تین نے اس کا دہان دوسری جانب موڑا، نہیں، ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی وہ بہت ناراض ہے، جب راضی ہو جائے گی تب سوچوں گا، میر سجاول نے گہری سانس لی، جب بچے ہو جائیں گے تب سوچو گے، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گی، میر سب تین نے مشورہ دیا، جا چکا ہوں، میر سجاول نے آف موڈ میں مختصرا کہا، میں نے تمہاری سیٹ کنفرم کرا دی ہے، ولیمے کے فوراں باد روانگی ہے، ماحول بدلے گا تو زرتاج بھی نارمل ہو جائے گی، سب سے دور جاؤ گے تو تم دونوں کو قریب ہونے کا موقع مل جائے گا، میر سب تین مسلسل اس کا آف موڈ خوشگواری میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا، بہت قریب تھی، اسے خود سے دور کرنے والا بدنصیب میں خود ہوں، اس نے سگرڑ لبوں میں دبائے تلخی سے سوچا، اس کی دلکش آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ موسیقی